اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے پائیتھن کریش کورس کے آخری حصے میں خوش آمدید پہلے ہم دو اس کے پارٹس کر چکے ہیں ٹوڈے اس دی لاسٹ پارٹ دیٹ کمپریزز آف دا فلو کنٹرول لوپس رینج فنکشن لسٹ کمپریہنشن فنکشنز اور میتھرڈز یہ پائیتھن کی پروگرامنگ کا سب سے اہم جوزہ ہے کیونکہ اس کی بیس پہ آپ ساری پروگرامنگ کر سکیں گے اگر آپ نے لوپس اور فلو کنٹرول کا اچھا استعمال سیکھ لیا تو آپ کسی بھی قسم کی پرابلم سالف کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی لوجکس بنا سکتے ہیں بیسک جتنی کمانڈز پائیتھن کے لیے چاہیے وہ ساری اس میں آج کور ہو جائیں گی کہیں کہیں ایڈوانس قسم کی کچھ کمانڈز ہوتی ہیں وہ جیسے جیسے آپ کو پرابلمز آتی جائیں گے آپ اس کو سیلف لرننگے تھروں ایکسپلور کرتے جائیں گے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اس کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے اس کا ایک ایک کونسپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی کا تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگ جائے گا شاید ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے کیونکہ یہ ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں اور ہیں بھی تھوڑے سے زیادہ اس کو ایک ہی گوہ میں آج میں کور کروں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی 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 ایک ایک چیز سمجھ کے دیکھنا ہے اور اس کے بعد جو اس میں ایکسسائز میں شیئر کروں گا اس کو آپ نے لازمی پریکٹس کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے سیکھنے کے لیے تو بغیر ٹائمز آیا کیا ہم اپنی نوٹ بک کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم نے جو جو چیزیں کر لی ہوں وہ آپ کو ایک دفعہ ریکیپ کرا دوں ڈیٹر ٹائپز ہم نے ساری کر لی تھی اور کمپیرزن آپریٹرز ہم نے کر لی تھی کمپیرزن آپریٹرز جو ہیں وہ بیسکلی کسی بھی کمپیرزن کو چیک کر رہے ہوتے ہیں گریٹر ہے لیس ہے ایکول ہے فردر وہ کمپیرزن آپریٹرز استعمال کہاں ہوتے ہیں وہ آپ کی لوپس اور کنٹرول فلو میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان کی شروعات جو ہے ہمیشہ کسی نہ کسی کنڈیشن سے ہوتی ہے سپیشلی جو اف ہے اس کے آگے کنڈیشن لگتی ہے چلیں آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے یہاں تک میں آپ سے پہلے بھی نوٹ بک اپنی شیئر کر چکا ہوں اس کے آگے ہم اف ایلس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے اچھا اف اور ایلس سٹیٹمنٹ انگریزی سے ہی آپ کو سمجھ آ جاتا ہے جنہوں نے پروگرامنگ پڑھی ہوگی ان کے لیے تو بہت ایک کومن سی چیز ہے جو ابھی نئی کوڈنگ سیکھ رہے ہیں اف ایلس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پروگرام کا فلو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کنڈیشن بتا کے کہ اگر یہ ہوا تو یہ کر لو اگر یہ ہوا تو یہ کر لو ٹھیک ہے ابھی ہم ایک سمپل سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں لیٹس اے میری اے کی ویلیو اس ایکوال ٹو ہے ٹھیک ہے ابھی میں کہتا ہوں کہ اف اے اس گریٹر دین تھری ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پرنٹ ہو رہا ہے یہ سٹرنگ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا اچھا ابھی اگر میں اس کو انٹر کروں تو آپ کے پاس کچھ بھی پرنٹ نہیں ہوگا وجہ کہ اس نے اف کنڈیشن کے اندر دیکھا اے گریٹر دین تھری ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ گریٹر دین تھا اس کی ویلیو ٹو کے برابر تھی تو اس نے یہ سٹیٹمنٹ پرنٹ نہیں کی لیٹس اے اگر ہم اس کی ویلیو ٹو کر دیتے ہیں ویچھ اس گریٹر دین تھری ہم اے میں نہیں ویلیو سیو کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو انٹر کریں گے تو اٹھوال پرنٹ اے اس گریٹر دین تھری اگین پچھلی والی کنڈیشن پر آ جاتے ہیں اے کی ویلیو ٹو لیتے ہیں اے اس گریٹر دین تھری پرنٹ نہیں ہوگا ہاں اگر اس کے ساتھ ہم ایک ایلس کی کنڈیشن لگا دیں اچھا اس میں پائتھن میں انڈینٹیشن کا آپ نے بہت خیال لکھنا ہے انڈینٹیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کا یہ جو لائن سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے گیپ کتنا ہے اگر بالکل سٹارٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ فرسٹ لیول ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ایک ٹیپ کا گیپ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو پرنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے یہ اس سٹیٹمنٹ کا چائلڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بچہ ہے یہ اس سٹیٹمنٹ کی بیس پہ یہ والے ایکزیکیوٹ ہوگا جو اس سے باہر ہے جس طرح ایلس باہر ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن ایف کے بعد جو ایمیڈیٹ ایلس آتا ہے اگر ایف کنڈیشن سیٹیسفائے نہ ہو اگر اس کا ریزلٹ جو ہے ہمارے پاس فالز آ رہا ہو تو وہ ایلس والی سٹیٹمنٹ پہ چلا جاتا ہے تو لیٹس ہم ایلس میں پرنٹ کر دیتے ہیں اے ایز نوٹ گریٹر دن تھری تو اب کیونکہ ایک گریٹر دن تھری نہیں ہے وہ اس کنڈیشن کا ریزلٹ جو ہے وہ فالز دے گا جیسی وہ اس کو ایف کو فالز کرے گا وہ اس والے ایلس کے اندر آ جائے گا اور ایلس والی سٹیٹمنٹ کو وہ پرنٹ کر دے گا ٹھیک ہے اے ایز نوٹ گریٹر دن تھری اس نے پرنٹ کر دیا ہے اگر ہم یہاں پہ ویلیو فور کر کے دیکھیں تو وہ ایز گریٹر دن تھری پرنٹ کرے گا اور ایف سٹیٹمنٹ اگر سیٹسفائ ہو جائے تو ایلس سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر جو بیسکلی یہ سٹیٹمنٹ ہے اس کا ریزلٹ کس فارم میں آ رہا ہے بولین کی فارم میں آ رہا ہے ہم نے پیچھے اپنے یہ جو بولین آپریشنز پڑھے تھے ٹھو فالز اور اس کے بعد ہم نے اس کمپیرزن آپریٹرز پڑھے تھے بسکلی یہاں پہ ایک کمپیرزن آپریٹر جو ہے جو کہ گریٹر دین ہے وہ ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے اور ان دو کے دریمیان کمپیرزن ہو رہا ہے اور اس کا ایک ریزلٹ آ رہا ہے ٹرو یا فالز اگر ہم ڈیلیک یہاں پہ ٹرو لگھیں تو تب ہی یہ کام کرے گا ٹھیک ہے اب میں نے ویسی اس کو بتا دیا ٹرو ہے تو ابویسی جب ٹرو ہے تو اس نے کچھ اور دیکھنا ہے اس نے اف کو ٹرو کر دینا ہے اور اس نے ہمیشہ یہالی سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ کرنے ہے اس کو اس نے ایکزیکیوٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر میں ہی ہاں پہ فالز کر دیتا ہوں تو وہ نیچے سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ کرے گا اچھا اب ہی 3 اور 4 اگر میں دو الگ ویریبلز لے لوں لیچے میں دو چیزیں کمپیر کر رہا ہوں اب میں ہی ہاں پہ لکھ دوں a is greater than 3 اب a sorry a is greater than b اب کیونکہ a b سے greater ہے تو یہ پہلی والی سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہو جائے گی یہاں پہ میں بی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر میں کہتا ہوں a is less than b تو a کیونکہ b سے less نہیں ہے یہاں پہ فالز رٹن ہو جائے گا اور جیسی یہاں پہ فالز ہوگا وہ if والی سٹیٹمنٹ کو سکپ کر کے else پہ جمپ کرے گا اور وہ یہ والی سٹیٹمنٹ پرنٹ کرے گا ٹھیک ہو گیا یہ if والی کا بیسک سر استعمال ہے اس میں آپ یہ ایکوال والے آپریٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیس دین والے بھی کر سکتے ہیں گریٹر دین والے بھی کر سکتے ہیں وہ سارے لوجک آپریٹرز اور کمپیرزن آپریٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں جو ہم نے پیشلے لیکچر میں کیے تھے ریزلٹ کیا ہوتا ہے ریزلٹ کمپیرزن آپریٹرز کا یا لوجک آپریٹرز کا یا تو ٹرو ہاتا ہے یا فالز ہاتا ہے ٹھیک ہے اکارڈنگلی آپ کو میں نے ہاں پہ ٹرو فالز لکھے دکھا دیا کہ اس کا ریزلٹ کیسے ہوگا اگلی چیز ہوتی ہے نیسٹڈ کنڈیشنز ٹھیک ہے یہ نیسٹڈ کنڈیشنز نہیں تھی نیسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس if کے اندر ایک اور if لگایا ہے ٹھیک ہے اب میں لیسے ایک اور ویلیو دے دیتا ہوں لیسے اس کو ٹو کر دیتا ہوں اور سی کی ہم ایک ویلیو لے دیتا ہوں انٹرمیڈیٹ کو ہی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب let's say a condition if a is greater than b تو اندر آ کر وہ یہ print کرے اور اس کے اندر میں ایک اور if لگا دوں گا if a is greater than c تو وہ print کرے گا a is greater than b as well as c ٹھیک ہے تو یہ nested condition ہو گئی ہے کہ اس condition کے اندر ایک اور condition لگ رہی ہے اب یہ والے if satisfy ہو گا تب وہ اس کے اندر آئے گا otherwise جب اس if کو وہ فیل کر دے گا تو وہ اس نیچے والے پورے code block کو دیکھے گئی نہیں وہ یہاں سے سیدھا else پہ جم کر جائے گا یہ مقصد ہے کو nested statement بتانے کا اگر اس if کو میں یہاں کے بجائے یہاں کر دوں یہ میں نے shift tab کا بٹن پریس کی ہے تو اس کی indentation جو پیچھے چلی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے if satisfy ہو یا نہ ہو اس نے اس والے if میں آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ آگے چلا گیا ڈانٹیشن آپ نے دے دیا اس کا مطلب ہے یہ if اس if کے اندر nest ہو گیا اب یہ if satisfy ہو گا تو یہ والی statement چیک ہو گی otherwise یہ والی statement چیک نہیں ہو گی ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں سے execute کر کے دیکھیں جو کہ آپ کو نظر آر ہے a less than b ہے جو کہ نہیں ہے تو یہ فالز ہو جائے گا اور یہ والی statement نہیں چلے گی اور سیدھی یہ والی چل جائے گا a is not greater than b ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ greater than لگا دوں تو وہ پہلے یہ والی statement اگزیکیوٹ کرے گا کیونکہ a greater ہے وہاں پہ true آ گیا اس کے بعد a is greater than c یہ بھی true ہو جائے گا تو وہ یہ والی statement اگزیکیوٹ کرے گا ٹھیک ہے اس نے یہ والی statement اگزیکیوٹ کی a is greater than b اور اس کے بعد اس نے یہ statement چیک کی اس کے بعد اس نے یہ بھی اگزیکیوٹ کی ٹھیک ہے اب اس میں فرق دیکھ لیں جو پچھلا والا case تھا a is less than b والا جو تھا اب اس میں although کہ ہماری یہ والی statement true ثابت ہو رہی ہے a greater than c ہے نا a value 4 ہے c value 3 ہے تو یہ true تھا اس کے باوجود اس نے اس کو پرنٹ کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ والی اس والے اس کے اندر نیسٹ ہوا تھا ٹھیک ہے جب تک یہ اگزیکیوٹ نہیں ہوگا ہاں اگر اس کو ہم ایک سٹپ پیچھے کر لیں ٹھیک ہے تب یہ والی اگزیکیوٹ نہیں بھی ہو تو یہ والی سٹیٹمنٹ اگزیکیوٹ ہو گی ٹھیک ہے a is greater than b as well as c تو اس کو صرف a is greater than c ہی لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس وقت اس وقت بی والے بلوک اندر اس کو نیسٹ کر کے چیک نہیں کہہ رہے تو جو بھی ہم یہاں پہ لکھیں گے وہ as it is پرنٹ ہو جائے گا تو this is all about control flow نیسٹڈ بھی ہوتا ہے الگ بھی لکھا جا سکتا ہے اور آپ نے اس میں اندنٹیشن کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے ٹھیک ہے پایتھن میں سارا معاملہ ہی اندنٹیشن کے غلط ہو گئی تو کام نہیں ہوگا ایک اور چیز خیال لکھنے جب بھی if statement سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ کولن آتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کولن کے واد جب بھی اندر کریں گے تو آٹومیٹک لی وہ اندنٹ کر دے گا یہ کوئی بھی آپ پیتھن کے کوڈ ایڈٹر استعمال کر رہے ہوں تو وہ کر دے گا جس طرح میں اگر یہاں پہ اندر کروں گا تو میرا دیکھیں کرسر اینٹر کرنے پہ سٹارٹ میں آیا لیکن اگر میں یہاں پہ کولن لگا دوں گا تو میرا کرسر ایک اندنٹیشن آگے آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے تو جیسی آپ یہ سیمی کولن کولن لگا کے جیسی آپ اندر کریں گے تو وہ اندنٹ ہو جائے گا یہاں سے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس چیز کو سنٹیکس کہتے ہیں لینگویج کے ہمیشہ کچھ سنٹیکس ہوتے ہیں اچھا ایک چیز وہ تو میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے پروگرامنگ میں that is کومنٹنگ ٹھیک ہے کومنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے پروگرام میں آپ ویسے بھی انگلیش لکھ سکتے ہیں جو کہ ایکزیکیوٹ نہیں ہو رہی ہوتی پروگرام کا حصہ نہیں بن رہی ہوتی فر ایکزمپل میں اس کے آگے لکھ دیتا ہوں اس کو میں لکھ دیتا ہوں سٹیٹمنٹ اس نوٹ کومنٹڈ ٹھیک ہے اور اس کو کوئی بھی ایسی کنڈیشن دے دیتا ہوں کہ وہ اس کے اندر چلا جائے اس نے یہ پرنٹ کیا کیونکہ یہ سٹیٹسفائیڈ تھا اس کے باز اس نے کیونکہ یہ سٹیٹسفائی ہو گیا اس کے باز یہ پورا بلوگ ایکزیکیوٹ ہو گا یہ ایکزیکیوٹ یہ ایکزیکیوٹ یہ سٹیٹمنٹ پرنٹ ہوگی یہ سٹیٹمنٹ پرنٹ ہوگی اور اس کے باز یہ والی سٹیٹمنٹ بھی سٹیٹسفائی ہو گئی تو اس نے یہ والی پرنٹ کر دیا اب کیونکہ یہ والی سٹیٹسفائی ہو گئی تو اس کا جو میڈیئٹ اگلا ایلس ہے وہ جو نہیں چلے گا کیونکہ اس کا سٹیٹسفائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب کومنٹنگ سے مراد ہے کومنٹنگ کا پائتھن میں جو سنٹیکس ہے آپ ہیش لگاتے ہیں اب جب آپ نے ہیش لگا دیا اس کا مطلب ہے یہ پروگرامنگ میں درمیان میں کچھ لکھا وا تو ہے بڑی یہ پروگرام کا حصہ نہیں ہے اب میں اگر اس کو دوبارہ سے ایکزیکیوٹ کروں تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اولدو کے کورڈ یہاں سے اپنی ایکزیکیوشن میں گزر ہے اس نے یہ ہیش دیکھ کے اس پوری لائن کو سکپ کر دیا تو یہ سنگل لائن کی کومنٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہیش سے ہوتی ہے کومنٹنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے جب بھی آپ ایک کومپلیکس پروگرام لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ کومنٹ کرتے جاتے ہیں کہ آپ کو یاد رہے کہ اس پروگرام میں کیا چل رہا ہے یا پھر آپ کا کوڈ کو یار ریڈ کر رہا ہو تو اس کو لوجک سمجھ آرہی ہو کہ کیا چل رہا ہے تو لیٹسے میں یہاں پہ اس کے سٹارڈ میں کومنٹ کر دیتا ہوں یہ پرنٹنگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کومنٹ سے آپ جو بھی لکھیں گے وہ ریڈ ہی نہیں ہوگا ہیر وی آر کمپیرنگ تھری نمبرز اے بی اینڈ سی ٹھیک ہو گیا تو یہ جسٹ کومنٹ ہے اور یہ ایکزیکیوٹ نہیں ہو گا پروگرام میں کوئی ایرر رہے گا اگر میں اس کو ہیش کے بغیر انگریزی لکھ دیتا ہوں تو میرے پاس ایرر رہا جائے گا کہ اسے نہیں سمجھے گا یہ آپ نے کیا لکھا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا کیا مطلب ہے اپنی گایڈنس کے لئے انگلیش لکھنی ہے درمیان میں تو آپ نے ہیش کے ساتھ لکھنی ہے ٹھیک ہے نوڈ بک میں تو آپ ایسی مارک ڈاون موڈ میں لکھ سکتے انگلیش اگر میں اس کے اوپر والے ایکسیل کریٹ کروں اور اس کو میں مارک ڈاون موڈ پہ لے جاؤں اور اس کو میں بغیر ہیش کے لکھ دوں تو یہ جسٹ ایس ایک انگریزی کا سنٹنس لکھائے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پروگرام میں کوئی ایرار وغیرہ نہیں جنریٹ ہوگا لیکن اگر آپ کوڈ بلوک کے اندر جب بھی انگلیش لکھیں گے تو آپ ہیش کے ساتھ لکھیں گے ہیش کا شورٹ کٹ یہ ہوتا ہے جس میں میں نے ہیش یہاں سے ہٹا دیا ایک تو طریقہ یہ کہ میں یہاں پہ ہیش دبا دوں ٹھیک ہے اب میرے پاس لیٹس میں ملٹیپل لائنز ہیں میں نے سب کو کومنٹ کرنا ہے تو مجھے ٹائم لگے گا سب کو جس کو آپ نے ہیش کرنا ہے اور کنٹرول پلس فورورڈ سلیش ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کمانڈ ہے سی ٹی آر ایل پلس فورورڈ سلیش یہ کمبینیشن آپ کلک کریں گے تو یہ سارے کومنٹ ہو جائیں گے اس کو آپ نے سلیٹ کیا کنٹرول پلس فورورڈ سلیش دبایا تو یہ ساتھ سارے کومنٹ ہو گیا ایک یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے میں اس کو دوبارہ کوپی پیسٹ کر دوں یہ کومنٹس ختم کیے آپ یہ ٹرپل ٹائمز یہ لگا دیں یہ تین اگر آپ اس طرح کے لگا دیں اور اس کے بعد جب آپ اگلے جہاں پہ بھی پلس کریں گے وہاں تر کوڈ کومنٹ ہو جائے گا اب آپ کا یہ پورا کوڈ جو ہے یہ کومنٹڈ ہے یہ آپ کی ایکزیکیوشن کا حصہ نہیں بنے گا جب آپ نے ملٹیپل لائنز میں سٹرنگ ڈکلیئر کرنی ہو تب بھی ایسے ہوتی ہے اگر آپ نے ملٹیپل لائنز میں کومنٹ کرنا ہو تب بھی ایسے ہوتا ہے اس کو اگر میں اب بھی انٹر کروں تو اس کوئی ائرر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اگر میں اس کو پرنٹ کرتا ہوں تو یہ میری پساری لائنز پرنٹ بھی ہو گئی ہیں کیسے ہو گئی ہیں جب آپ ملٹیپل لائنز بسیکلی پرنٹ کے اندر آپ نے سٹرنگ پاس کرنی ہوتے ہیں تو یہ جو ٹرپل کوماز ہیں یہ دو کام کر رہے ہوتا ہے ایک تو کومنٹنگ کا بھی کام کر دیتے ہیں اور دوسرا اس کو سٹرنگ کے طور پہ بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کے جو نورمل انورٹڈ کوماز ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے آپ اس کو لٹ سے اس طرح آپ نے لکھ دیا تو چلیں یہ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سنگل لائن میں آپ سٹرنگ لکھ سکتے ہیں ملٹیپل لائن میں سٹرنگ لکھنے کا یہ طریقہ ہے اس کو آپ کامنٹ کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں کافی جگہوں پہ اس کو کامنٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے ایک یہ طریقہ ہے کامنٹنگ کا اور ایک یہ طریقہ ہے کامنٹنگ کا اس میں اور اس میں فرقی ہے کیونکہ یہ یہاں پہ ایک سٹرنگ چل رہی ہے یہ جو یہ میموری میں سپیس لے گا یہ والا جو پارٹ ہے یہ میموری میں سپیس نہیں لے گا تو یہاں پہ ہمارا یہ کلیر ہو گیا اس کا میں ایک الگ سے بلوگ بنا دیتا ہوں اے فیل سٹیٹمنٹ سے پہلے اس کو بنا دیتے ہیں اس کو میں ہیڈنگ پہ لے جاؤں کومنٹنگ اس سارے چیز کو میں سپریٹلی کومنٹنگ والے بلوگ میں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اے فیلس ہمارا کلیر ہو گیا کومنٹنگ ہماری کلیر ہو گئی فورلوپس کی بات کرتے ہیں اچھا فورلوپس سے پہلے میں آپ کو رینج کا بتاتا چلوں کہ رینج کیا ہوتی ہے کیونکہ رینج فورلوپس میں استعمال ہوتی ہے میں پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے استعمال ہوتی ہے رینج کیا ہوتی ہے جب بھی آپ کوئی فنکشن لکھتے ہیں رینج رینج فائف تو اس کا ایک ریزلٹ آ جاتا ہے زیرو ٹو فائف بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے جب بھی آپ نے نمبر کی ایک رینج دیفائن کرنی ہے وہ انٹیجرز میں رینج کا فنکشن چلتا ہے بیسیکلی یہ کس کے ایکویلنٹ ہے اس کو اگر آپ لسٹ میں کنورٹ کریں تو یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دو سٹیپس میں کر لیتا ہے ایک دفعہ خالی رینج لکھ دیتا ہے اور آپ کو اس کے بعد سمجھا دیتا ہوں کہ یہ رینج ایک دفعہ رینج کے سنٹیکس میں پرنٹ ہو جائے اور اس کے بعد لسٹ میں کاسٹ ہو جائی ہے اچھے میں نے ایک بریکٹ کم لگا تھا جب آپ فائف کرتے ہیں تو میں زیون کرتا ہے رینج زیرو سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور وہ زیرو سے ایکسکلوڈنگ فائف جو بھی ہم نے آپ یہاں پہ نمبر لکھا ہوتا ہے اس کو ایکسکلوڈ کر کے انٹیجرز کی لسٹ بنا دیتا ہے اگر یہاں پہ میں سکس کر دوں گا تو وہ فائف تک لسٹ بنا دے گا ٹھیک ہے اگر ہم نے سٹارٹنگ نمبر ڈیفائن کرنا ہوں کہ اس نے شروع کہاں سے کرنا ہے تو یہاں پہ ٹو ڈال دیں ٹھیک ہے وہ ٹو سے اچھا اس کی خوبصورتی یہ کہ پہلا والا جو ہے وہ انکلوڈ ہوتا ہے ہمیشہ اور آخری والا جو ہوتا ہے وہ انکلوڈ نہیں ہوتا اب سکس جو ہے اس لسٹ میں انکلوڈ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے رینج کا بس اتنا ہی تھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں فارلوپس پہ لوپ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کو ہمیشہ سے میں بتاتا رہا ہوں لوپس آپ نے اچھے طریقے سے سیکھ لیں تو آپ کی کافی پروبلمز آسان ہو جائیں گی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے لوپ پائتھن کی جو فارلوپ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک لسٹ کو سکرول کرتی ہے تو لیٹسے ہم ایک لسٹ بنا لیتے ہیں اس کی ہم رینڈم ویلیوز ڈیفائن کر دیتے ہیں اے ایس بی ایف جی یہ لٹسے ایک دو تین چار پانچ ایلیمنٹس کی لسٹ ہے ٹھیک ہے اب ایک لوپ ہے جس نے اس لسٹ کے اندر سارے ایلیمنٹس جو ان کو سکرول کرنا ہے تو میں کہوں گا فار اب یہاں بے آپ کوئی بھی ویریابل دیکلیئر کر سکتے ہیں فار ای ای میں ایسی ایک ویریابل ڈیکلیئر کر رہا ہوں جو کہ اس لسٹ کے اندر چلے گا کیا کرے گا ای فار ای ان اے اب یہ کیا ہوگا لوپ جو اب اس کے اندر یہاں پہ جو سٹیٹمنٹ لکھیں گے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پرنٹ ای اب یہ پرنٹ ای بار بر چلے گا جب تک یہ ای جو ہے باری باری اپنے آپ کو اے کی ہر ویلیو اسائن نہیں کر لیتا a کیا کرے گا e is equal to a ہوگا ایک دفعہ چل گئی لوپ اگلی دفعہ e is equal to s ہوگا اگلی دفعہ chل گئی لوپ اگلی دفعہ e is equal to d ہوگا پھر چلے گی پھر اگلی دفعہ e is equal to f ہوگا and so on g ہوگا اور اس طرح یہ لوپ چلتی رہے گی جب تک وہ اپنے آخری ایلیمنٹ کو ہٹ نہیں کر دیتا جیسے وہ اپنے آخری ایلیمنٹ کو ہٹ کرے گا تو اس کے بعد یہ for loop آپ کی complete ہو جائے گی اگر اب میں یہاں سے اب enter کروں تو وہ e کو باری باری print کرے گا ٹھیک ہے اس نے ایک دفعہ e کو a کے برابر print کی ہے پھر e کو s کے برابر print کی ہے اچھا اب اس میں ایک اور important جو command ہے وہ ہے اگر آپ دیکھنا جا رہے ہوں کہ d element جو ہے وہ کس number پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کے اور بھی تھوڑے سے طریقے ہوتے ہیں index کا ایک طریقہ ہوتا ہے list کا ہی وہ function ہے index of d آپ چیک کر لیتے ہیں ایک تو وہ طریقہ ہے اگر آپ loop کے اندر چیک کرنے چاہ رہے ہیں کہ d کا index کیا ہے تو یہاں پہ آپ ایک اور variable declare کریں چلیں اس کو میں separate کر لیتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ confuse نہ ہو یہاں پہ آپ ایک اور variable declare کریں i ٹھیک ہے ابھی بھی جب آپ چلائیں گے تو یہ ie جو ایسی طرح چلے گا یہاں پہ آپ لگا دیں گے enumerate a اب اس کے اور پچھلی والی loop کے result میں کوئی فرق نہیں ہوگا as far as e is concerned لیکن وہ کیا کرے گا e کے ساتھ ساتھ ie کو zero سے start کر کے increment کرنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پہ print کروں ie کی value بھی میں ساتھ ساتھ print کرنا شروع ہو جاؤں ہر step پہ تو وہ کیا کرے گا ایک دفعہ ie کی value print کرے گا پھر ie کی value print کرے گا پھر ie کی value print کرے گا پھر ie کی value print کرے گا اور اس کو اگر ہم execute کریں تو ہمیں ایسا نظر آئے گا i کی value 0 سے start ہو کے 4 تک گئی ہے 0 1 2 3 4 مطلب اس نے 0 a 1 s 2 d 3 f 4 g کی ہے ٹھیک ہے یہ enumerate والا فنکشن اس آپ سے اپورٹنٹ ہے کہ آپ نے لسٹ میں دیکھنا ہو کہ اس ٹائم جو element ہے وہ کس نمبر پہ لائے کر رہا ہے تو آپ i کو ساتھ enumerate کر لیتے ہیں یہ مطلب i کی جگہ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ x لکھ سکتے ہیں still same result آئے گا یہ matter نہیں کرتا کہ آپ variable کی کیا naming کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمومن programming میں index کہا جاتا ہے اس چیز کو اس لئے ہم یا تو i لکھ لیتے ہیں یا idx لکھ لیتے ہیں یا پھر پورا پورا index لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں لیکھ رہا ہوں اب ایک چھوٹی پروblem تھی کہ d جو ہے اس کا کیا index ہے ویسے تو ہم ڈائرک اگر ہم پایتھن لس سے کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں for example a list میں اس میں پایتھن لس سے اگر کروں a.index of d تو مجھے d کا index ملی ہے 2 0 1 2 تو ڈ لائے کر رہا ہے یہ پہلے بھی اس فنکشن کو لوپ میں چیز کیسے چیک ہوگی میں اب اس کو میں اس فور لوپ کو میں فلو کنٹرول کے ساتھ کمائن کروں گا یہاں پہ میں کہوں گا کہ یہ لوپ چلتی رہا ہے میں پرنٹ اندر کچھ نہیں کر رہا لوپ کی کسی بھی سٹیج پہ if e equals equals d کہیں پہ بھی e کی ویلیو برابر آجائے تو پرنٹ کر دو کہ اس ٹائم i کی ویلیو کیا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا ریزلٹ آنا چاہیے ٹو یہاں پہ میرے پاس ٹو ریزلٹ آ آگیا ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پروگرامنگ کی اگر ایفیشنسی کی بات کر لیں اس نے ڈی کو چیک کرتے ساتھ جیسی ڈی آیا ہے ڈی آیا ہے ڈی کے برابر ہوئے تو اس نے اس سٹیٹمنٹ کو ایکزیکیوٹ کر دیا ہے وہاں پہ ڈی کی ویلی اسے پرنٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد بھی اس نے ایف کو بھی چیک کیا ہوگا جی کو بھی چیک کیا ہوگا اگر اس میں اگر میں ہر سٹیج پہ پرنٹ کرتا جاؤں پرنٹ وہ کرتا جائے ڈی کی ویلیو ہر جگہ اور جہاں پہ ڈی کی ویلیو ڈی کے برابر ہے وہاں پہ وہ آئی پرنٹ کر دیا تو اب دیکھیں اس نے ڈی کی ویلیو ہر جگہ پرنٹ کیا اس جیسی ڈی آئی ڈی کے بعد اس نے آئی بھی پرنٹ کیا ڈو اور اس کے بعد اس نے اگلی ڈی کی ویلیوز ایف اور جی اب میں نے صرف ڈی کی ویلیو چیک کرنی تھی تو میرا ایف اور جی کے اوپر لوپ چلانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں کیا کروں گا کہ جیسی یہ سٹیٹمنٹ سیٹسفائے ہوگی میں یہاں پہ بریک ڈال دوں گا بریک کیا کرتا ہے جب بھی آپ بریک لگائیں گے اس کے امیڈی اوپر کوئی بھی جو فور یا وائل لوپ آ رہی ہوگی اس کو وہ کینسل کر دے گا مطلب اس لوپ سے ایکزٹ ہو جائے گا وہ ریمیننگ سٹیٹمنٹس نہیں چلائے گا اگر ہم اس کو بریک کر دیں تو یہ صرف ڈی تک چیک ہوگا جیسی ٹو آیا یہ ختم ہو گیا اچھا یہ ہو گئی ہماری لوپ فور لوپ ہو گئی اب فور لوپ کوئی ایک اور طرح ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہماری سٹرنگ ہے let's say s is equal to hello اب میں چاہتا ہوں کہ یہ hello کے جتنے بھی لیٹرز ہیں یہ ریورس میں رینج ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا تو میں سارے لیٹر سپریٹ کرنے ہوں گے فور اس کو کیا لیتے ہیں alphabet a a in s print a کیا ہوگا اس نے ان سب کو الگ الگ print کر دیا ٹھیک ہے اچھا ریورس کرنا ہے تو اس کا چھوٹا سا فنکچن ہے کوئی بھی لسٹ ہونا اس پہ آپ ریورس لگا آنے ہیں تو وہ لسٹ ریورس میں چلتی ہے یہ دیکھیں اب یہ او سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور نیچے چلتا جا رہا ہے ایک منتر پہلے میں ریورس کے بغیر کر دوں تاکہ آپ کچھ سٹم پڑھ رہے ہو تو آپ کو go through کرتے گا سانی ہو اب ہم کرتے ہیں اس کو ریورس ٹھیک ہے اب ریورس کرنے کے بعد کیونکہ وہ لیٹر الٹے پرنٹ ہو رہے ہیں میں یہاں پہ ایک نئی سٹرنگ ڈال دیتا ہوں ریزرلٹ یہ انیشلی ایک بلینک سٹرنگ ہوگی ٹھیک ہے اور ریزرلٹ میں اے کی ویلیو جائے وہ الٹی ترتیب سے ہا رہی تھی او پہلے آرہا تھا کیونکہ ریورس کر چکے ہم سٹرنگ کو تو میں چاہوں گا کہ جو جو الفہ بیٹ ہے وہ اس ریزرلٹ کے آگے اپنڈ ہوتا جائے ٹھیک ہے تو میں کروں گا ریزرلٹ پلس ریزرلٹ is equal to result پلس ا اس سے کیا ہوگا ریزرلٹ کے بھی کیا ویلیو تھی نل کوئی ویلیو نہیں تھی سٹرنگ تھا بلینک سٹرنگ تھا تو جب پہلی تفہہ لوپ چلی وہاں پہ اے کی ویلیو ہمارے پاس کیا آرہی تھی والٹی سیٹ سے چل رہا ہے تو او جو ہے ریزرلٹ کا حصہ بن جائے گا اور ریزرلٹ میں سیو جائے گا جب اگلی دفعہ لوپ چلے گی تو اس ٹائم ریزرلٹ کی ویلیو جو ہوگی وہ اے ہوگی ٹھیک ہے سواری او ہوگی اب اگلی دفعہ اے کی ویلیو جو ہے وہ ال ہوگی ال جو اس میں ایڈ ہو جائے گا اس کو جو ہم چلائیں گے تو یہ ریزرلٹ لیٹسے میں آگے اس کو پرنٹ کر دیتا ہوں پرنٹ ریزرلٹ ٹھیک ہے یہ ہمارا ہیلو جو ہے وہ ریورس ہو چکا ہے ٹھیک ہے او سے سٹارڈ ہو رہا ہے اور ار ایچ پی ختم ہو رہا ہے اگر ہم ہر سٹیج پر ویجلائز کرنا چاہیں کہ اس میں ہو گیا رہا تھا تو میں یہاں پہ یہاں پہ ریزرلٹ کروں گا سواری او ہاں اب دیکھیں یہاں سے ہاں ترطیب سے پتہ چلیا ہے کہزرلٹ کی ویلو میں Прćو طور پشکل ریزرلٹ لө اللبہ اوہ تھا دوسری ایٹریشن میں لے ایٹریشن میں changes تیریany ایٹریشن میں اوہ اللہ ایٹریشن میں اکلی ایٹریشن میں لے ایٹریشن میں ایٹریشن میں ایٹیو ایٹرے آ غلے ایٹریشن میں اگر آپ نے ہیلو کو ایسے بھی ریورس کرنا ہو تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اس کوئی بھی ویریبل دے دیں اس ریورس آف اس پرنٹ آرس ملتب یہ چیز جو ہے اچھا نہیں ہے اس طرح نہیں ہوگا یہ ریورس آبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کو لسٹ میں کاسٹ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ ریورس ہو گیا آل دو کہ یہ لسٹ آف لیٹر جنریٹ ہو ہے سیدھی سیدھی سٹرنگ نہیں جنریٹ ہوئی سٹرنگ تب جنریٹ ہوتی ہے جب آپ اس طرح پلس کر کے چل رہے ہوں سٹرنگ جو ہوتی ہے پلس کے سائن سے کنٹ کرنیٹ ہوتی ہے ایڈ ہوتی ہے اس میں لیٹر جو ہیں وہ جوڑتے ہیں اس میں لیٹر جوڑے ہوئے نہیں ہیں ٹھیک ہے بھی لسٹ کے اور بھی کچھ میتھرڈ ہیں جس میں ڈیریک یہ سارے سپرے لیٹر ہیں یہ کمبائن ہو جاتے ہیں جوڑ جاتے ہیں ابھی وہ اس بیسک کمانڈز کا حصہ نہیں ہے آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یہاں ہماری جو ہے فورلوپ ختم ہو گئی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں وائل لوپ پہ وائل لوپ کیا ہے جس طرح ہم اف پڑھ چکے ہیں جب بھی وائل لوپ سٹارڈ ہوتی ہے آپ لکھتے ہیں وائل سٹیٹمنٹ اس کے اندر ایک کمپیریزن آپریٹر آتا ہے جس طرح ہم اف کے کیس میں نہیں لکھ رہے تھے جیسے ہم اف کر کے آگے بریکٹ میں کوئی کنڈیشن لکھتے ہیں 3 is greater than 2 اس کو میں کومنٹ کر دیتا ہوں اب وائل کے اندر بھی آپ اسی طرح ایک سٹیٹمنٹ لکھیں گے جو سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ سٹیسفائے ہو تو وائل لوپ چلے گی ٹھیک ہے 3 greater than 2 ہے جب تک 3 greater than 2 ہے تو یہ لوپ چلتی رہے گی 3 always greater than 2 ہوتا ہے تو یہ انفینٹ ٹائمز لوپ چلتی رہے گی لوپ اس رننگ it is same as کہ آپ کرتے ہیں وائل ٹرو اور وہ لوپ انفینٹ ٹائمز چلتی رہے گی کیونکہ کنڈیشن کا بھی فالس ہی نہیں ہو رہی فاللوپ میں تو ایسا تھا کہ لسٹ سکرول ہوتی تھی جیسے لسٹ پوری ختم ہوتی تھی تو فاللوپ رک جاتی تھی وائل لوپ جب تک اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے فالس نہیں ہو جاتی وہ نہیں رکے گی تو وائل لوپ کو ہنڈل کرتے ہوئے آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ٹرو لکھنے کیونکہ وہ انفینٹ ٹائمز چلنا شروع ہو جائے گی آپ اس کو بریک نہیں کر پائیں گے تو وائل لوپ کے لئے آپ نے کوئی بھی بریکنگ سٹیٹمنٹ لگا ہوتی ہے اس کی ہم کوئی چھوٹی سی لوجک بنا لیتے ہیں کہ کوئی بھی ویلیو ایلٹس ہے اے جو ہے وہ گیرو سے سٹارٹ ہو ہوگی ہے ٹھیک ہے اور جتی دفعہ لوپ چل رہی ہے اے کی ویلیو ون ٹائمز انکریمنٹ ہوتی جا ہوتی ہے مطلب اے کی ویلیو ایڈ ون اس میں اے 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 ہی سیو رہی ہے اس میں اچھو رہی ہے گ걸 گائیں گے boldспی Alleged جال اس میں اے اٹھو کے سات میں گا جب اے اے اوبانا چول رہی ہے گو رہی ہے ہاتھ سات سیکتر لوگوںو اے 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 ایڈ ویلیو اے پئے اے اب اتادار کیای گو رہی ہے کہ اے ایڈ ویلیو اے ایڈ ویلیو ایڈ ایڈ ویلیو ایڈ کنی آئی گVA یکڈ ویلیو اے ایڈ دس کے برابر ہوگی بریک سے وائل لوپ آپ کی بریک ہو جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اتنی دفعہ لوپ چل گئی ہے دس گیارہ دفعہ اور اس کے بعد وہ بریک ہو گئی ہے اور آپ کے پاس اتنی دفعہ یہ پرنٹ کی سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہو گئی ہے ایک تو طریقہ اس کا یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بریک سٹیٹمنٹ نہ ڈالیں چونکہ وائل کی کنڈیشن ویسے ہی ہر دفعہ چیک ہوتی ہے تو آپ کو بریک لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں کنڈیشن لگا دیں وائل اے اس لیس دن ٹھیک ہے ابھی کیا ہوگی اے کیونکہ زیرو سے انیشلائز ہو رہی ہے یہ سٹیٹمنٹ رو سٹینڈ کرے گی فرسٹ ٹائم میں اس کے بعد اس میں انکریمنٹ ہو جائے گا اگلی تفعہ جب چیک ہوگی تو اے کی ویلی ون ہوگی تب ہی وہ ٹن سے لیس ہے تو جب تک اے کی ویلیو ٹن سے لیس ہے تک چلتی رہے گی اے کی ویلیو جیسی ٹن ہوگی تو یہ لوپ ریک ہو جائے گی یہ دیں سیم ریز ریلٹ ہے جو پر والے کا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے کوڈ کو آپ میکسیمم طریقے سے افیشنٹ منانی کوشش کریں کم سے کم لائن میں زیادہ سے زیادہ اچیف کرنے کی کوشش کریں it's always a good practice ہمارا رینج کور ہو گیا ویلوپس کور ہو گئی فورلوپس کور ہو گئی coming over to the functions which is the building block of programming functions میں کیا ہوتا ہے ایک function call ہوتا ہے اور ایک function define ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں initially آپ کو بتاؤں کہ define function کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد function کو call کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے define اب کوئی بھی function ہے میں لیٹ سے دو انٹیجرز کو سم کرنا چاہتا ہوں کسی function کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح ہوگا میں فنکشن کو کوئی بھی نام دے سکتا ہوں ٹھیک ہے سمیں کہہ دیتے ہیں یا کچھ بھی اپنی مرضی کا سم کیونکہ پائیتھن نے پہلے سے سم کے نام کا function exist کرتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ جو پہلے سے function exist کرتے ہیں آپ ان کو نہ چھڑیں آپ کچھ الگ نام دے دیں سم نمبر ٹھیک ہے اور فنکشن کو فنکشن اس کے اندر definition ہوگی ابھی ہم اس کو پاس کر دیتے ہیں اس پہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے کال فنکشن کیسے ہوگا میں کسی بھی ویلیو میں اے میں سم نمبرز اور اس کے اندر میں نمبر کچھ پاس کروں گا ٹھیک ہے میں گوں گا تھری فور فائی ان تین نمبرز کو ایڈ کر دے اور اے میں سیف کر دے گا ان سب کو ایڈ کر کے اے میں سیف کر دے گا ابھی میں نے ڈیفائن نہیں کیا کہ یہ ایڈ کیسے ہوں گے میں صرف اس فنکشن کو کال کر رہا ہوں کیونکہ اس نے اس فنکشن کو کال کیا اس سے اس کو کوئی ویلیو نہیں ملی اسے سمجھنی ہے یہ ایکی ویلیو کیا ہے جو میں پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ اس کے یہ ڈیفائن نہیں ہوا اس کو میں انٹر نہیں کیا تھا لیٹس اس کو ڈیفائن کر دیا سم نمبرز ٹھیک ہے اب اب جب بھی آپ پرگرامنگ کریں گے آپ کو سٹیپ بس ٹپ پدھا جلے کہ آپ غلطیا کر رہے ہیں یہاں پر وہ کہتا ہے سم ٹیکس سم نمبرز ٹیکس زیرو پوزیشنل آرگومنٹس بٹ تھری ور گیون آرگومنٹس کیا ہوتا ہے جو بھی آپ نمبر اس کو پاس کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ نے ویریبلز کریئٹ کرنے ہوتے ہیں اب کیا ہوگا کہ وہ ٹو فور فائف تین آرگومنٹس اس فنکشن کو پاس کر رہا ہے کہ فنکشن وہ لے ہی نہیں رہا ویریبلز وہ تو کہہ رہا ہے مجھے کوئی ویریبل چاہیئے ہی نہیں ٹیک ہے اچھا اب اگر بغیر ویریبل لیے وہ کر رہا ہے تو آپ یہاں سے بھی ویریبل پاس نہیں کریں گے پھر آپ ایکزیکیوٹ کریں ٹیک ہے اب اس کو سمجھ نہیں آئی ایک ہی تو ویلیو نن تھی اور وہ نن پرنٹ ہو گئی ہے کیونکہ سم نمبرز اس نے کال کی ہے وہ ایکزیکیوٹ ہوئے اس کے اندر کچھ ہوا ہی نہیں تھا اب کیا ہوگا 2, 3, 5 ہم دوبارہ لکھ دیتے ہیں 2, 3, 5 جو بھی اور اس کے اندر ہم تین ویریبلز ڈیکلیئر کرتے ہیں A, B, C اور یہاں سے ہم پاس کرنے کے بجائے اس کو ہم کریں گے ریٹرن A پلس B پلس C اب کیا ہوگا یہ تین نمبرز وہ لے گا 2 کو برابر کرے گا A کے 3 کو برابر کرے گا B کے 5 کو برابر کرے گا C کے اور ریٹرن کا مطلب ہوتا ہے کہ واپس کر دو یہ ریزلٹ وہ ان تینوں کو ایڈ کر رہا ہے اور واپس بھیج رہا ہے اس فنکشن کے ریزلٹ میں کس میں A اب ہم اگر 2, 3, 5 کو ایڈ کریں تو ہمارے 10 ہونا چاہیے ہمارے پاس اس فنکشن کو دوبارہ ڈیفائن کر لیتے ہیں ہمارے پاس 10 ریزلٹ آ آگیا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ایک اور خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ آپ ہر فنکشن کی ڈیفائلٹ ویلیو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اب اگر میں یہاں پہ اچھا یہ جب آرگیومنٹس آپ بغیر وریابل کے نیم کی بھیجتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پوزیشنل آرگیومنٹس جب وریابل کے نام کے ساتھ بھیجتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں نون پوزیشنل آرگیومنٹس اس کو ہم تھوڑا سے ری سرکچر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو فرق سمجھ آجائے میں نے ویسی ایک فرمولا بنا لیا میں اب اس کو سمب نہیں کہتے اس کو کہہ دیتا ہوں می فرمولا ایک بناب کا وہ تاکہ خراب نہ اس کو سپریٹ بلوک میں کرتے ہیں ایک اور فنکشن ہم بناتے ہیں می فرمولا اے انٹو بی پلس سی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں می فرمولا جو بھی اس کے اندر ہو رہا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اب میں آپ کو مقصد یہ اس کو ڈیفرنٹس کے سرکچر کرنے کا مقصد ہے میں آپ کو پوزیشنل آرگیومنٹس کا مطلب سمجھانے لگوں اب یہ سکسٹین کیسے ریزلٹ آیا ہے بی پلس سی کی ہو رہے بریکٹ کے اندر فائی پلس 3 کتنا ہو گیا 8 ہو گیا اور وہ ملٹیپلی ہو رہا ہے 2 کے ساتھ ٹھیک ہے اب نون پوزیشنل آرگیومنٹس کیسے دیتے ہیں اس کو میں کال فنکشن وید پوزیشنل آرگیومنٹس کے دیتا ہوں اور میں کار بلوک بنا دیتا ہوں جس کو میں کہوں گا نون پوزیشنل آرگیومنٹس اب میں کہہ رہا ہوں a is equal to 2 b is equal to 3 c is equal to 5 اب ٹوزٹ آئے گا ابھی تو کیونکہ میں نے میں ویریبیو سکوہ نہیں چینج کیا a کو 2 اس آئین ہو رہا ہے b کو 3 اس آئین ہو رہا ہے اور c کو 5 اس آئین ہو رہا ہے تو اکر میں آرگیومنٹس کے ساتھ رکھو گا لیکن یہاں پہ میں ویریبیل کا نام چینج کر دوں b کر دوں اس کو میں a کر دوں ریزل رزل ویل چینج ٹوزیون کیسے اب a کی ویلیو جا کے a میں سٹور ہوئی ہے a بسکیلی ملٹیپلای اور وہ 3 سے ملٹیپلایا ہو گیا تو 21 7 into 3 21 ہوتا ہے تو پوزیشنل آرگومنٹس ہی ہوتا ہے کہ نون پوزیشنل آرگومنٹس ہی ہوتا ہے کہ آپ جس چائے آرڈر میں لکھنے اب میں اس کا آرڈر بشک چینج کر دوں تو میرے پاس رزلٹ سیم رہے گا کیونکہ یہ نون پوزیشنل آرگومنٹس ہیں میں نے اگزیکلی بتا دیا کون سی ویلیو کس میں سٹور ہو رہی ہے میں اس کو پہلے لکھوں یا بعد میں لکھوں اس بات سے فرک نہیں بڑھتا یہاں پہ فرک بڑھتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 1 to 1 کورسپونننس ہو رہی ہوتی ہے اس کو اسکیوز می 1 to 1 کورسپونننس ہوتی ہے جس سیکونس آپ انٹر کر رہے ہوتے ہیں مہا سے جاہدر پوزیشنل میں آپ کی پوزیشن مہتر کر رہی ہوتی ہے نون پوزیشنل میں آپ کی پوزیشن مہتر نہیں کر رہی ہوتی اکچھا اب ایک اور طریقہ ہے ڈیفولٹ ویلیوز اب ڈیفولٹ ویلیوز کی بات کر لیتے ہیں سیم فنکشن ہم کول کریں گے اور یہاں پہ ہم لیت سے بی کی ویلیو ہی نہیں دے رہے ہیں ایرر تھو کر دے گا کیونکہ مسنگ ون ریکوائیڈ پوزیشنل میں بی اس کو بی کی ویلیو ہی نہیں مرے لگی اب میں کہوں گا کہ اگر بی کی ویلیو نہیں آرہی نا اس کو 0 لے لو یہ فنکشن کے اندر ڈیفائن ہوگا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے آپ جب یہ ڈیفولٹ آرگیومنٹ دیتے ہیں نا تو آپ ڈیفولٹ اصل میں شروع میں دیتے ہیں اور ڈیفولٹ آرگیومنٹس والے بات میں دیتے ہیں کیونکہ یہ پوزیشن کو کرسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈیفولٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سی کی ویلیو کوئی نہیں دے رہا نا تو اب ایسی ایکزیکیوٹ کر دو فنکشن اب کیا ہوگا ا کی ویلیو 3 ہے بی کی ویلیو 5 ہے ا کی ویلیو 3 گئی سوری ا کی ویلیو 3 گئی بی کی ویلیو 5 گئی سی کی ویلیو 0 ہے تو 5 threes are یہاں پہ میرے پاس 15 result آ جانا چاہیئے سی 0 ہے وہ error throw نہیں کرے گا کیونکہ میں والدو کہ میں یہاں سے سی بھیج نہیں رہا لیکن میں بتا دیا اگر سی نہیں ملتا نا تو 0 value دے دینی ہے جب آپ ڈیفائن فنکشن کے اندر اس equal to کر کے کچھ بتا دیں گے تو وہ دیفولٹ آرگومنٹ کنسیدر ہوگا ٹھیک ہے ڈیفولٹ آرگومنٹ کا کیا فیدہ یہ ہے کہ جب آپ نہیں دیں گے تو value ازیوم ہو جائے گی جب آپ دے رہا ہوں گے value تو سیم رزلٹ آئے گا ٹھیک ہے جب آپ پہ سی کی ویلیو 5 دے رہے ہیں تو سی کی ویلیو 5 چلی جائے گی وہ 0 نہیں ہوگی 0 تب ہوگی جب آپ سی کی ویلیو نہیں دے رہے تو یہ ہم نے فنکشن کو تین چار طریقوں سے دیکھ لیا کہ پوزیشنل آرگومنٹ کیا ہوتے ہیں نون پوزیشنل آرگومنٹ کیا ہوتے ہیں اور ڈیفولٹ آرگومنٹ کیا ہوتے ہیں اسکیوز می اچھا ایک اور چیز ضروری نہیں ہے کہ فنکشن آپ کو کوئی ویریبل رٹن کر رہا ہو ٹھیک ہے اب میں ایک فنکشن لکھتا ہوں جو کہ ویریبل رٹن ہی نہیں کرتا وہ صرف ایک نئی ویلیو ہے ٹھیک ہے x اب جہاں پہ تو آپ نے کسی کے برابر رکھا ہے نا a is equal to کچھ کر کے جب آپ کا فنکشن ریٹن کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے کسی ویریبل کو وہ ریٹن ویلیو ویلیو آسائن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کا فنکشن ریٹن نہیں کر رہا ہوتا یہاں پہ کچھ بھی ریٹن نہیں کر رہا تو آپ جسٹ می فورمولا اس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوا ہے می فورمولا جو ہے یہ فنکشن ایکزیکیوٹ ہوئا ہے اور ایکس کی ویلیو جو کہ زیرو تھی وہ اپ ڈیٹ ہو کے a پلس b پلس c ہو جانی چاہیے اب اگر میں یہاں پہ ایکس کی ویلیو پرنٹ کروں سٹل زیرو ہے اس کی وجہ پوسیبلی یہ ہے کہ یہ گلوبل نہیں ہے اس کو ہم گلوبل ایکس اگر کر لیں یہ دیکھا ٹھیک ہے گلوبل ویریبل وہ ہوتا ہے جو اصل میں ویریبلز کا ایک سکوپ ہوتا ہے اس کے اندر ایکس جب گلوبل کال نہیں تھا تو ایکس اس فنکشن کے اندر ڈیکلیئر ہو رہا تھا اور اس کے اندر ہی ویپ آف ہو رہا تھا ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو باہر کے ویریبلز کے ساتھ لنک کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ والا ایکس جو ہے جناب یہ والا ہے یہ ویریبل اور یہ ویریبل سیم ہے تو آپ اس ویریبل کو لکھنے سے پہلے کہیں گے گلوبل ایکس کہ میں گلوبل ایکس کال کر رہا ہوں پھر اس ایکس کو موڈیفائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ اس ایکسی ویلیو چینج کریں گے تو وہ اس طرح چینج ہو جائے گی تو یہ وہ کیس ہے جس میں آپ کے فنکشن جو ہے وہ ویلیو ریٹرن نہیں کر رہا لیکن کوئی چینجز کر رہا ہے آپ کے گلوبل ویریبلز میں ٹھیک ہے یہ ہمارے فنکشن سے کور ہو گئے اب آگے چلے جاتے ہیں فنکشن کی ایک اور فارم ہے اس کو کہتے ہیں لیمڈا ایکسپریشنز وہ ایک شورٹ فارم ہے فنکشن کی لیمڈا ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک لٹسے فنکشن بنایا میں ایک فنکشن بنا دیتا ہوں کہ کوئی بھی ویریبل ہے اس کا سکیر ہو جائے ڈیفائن اس کیو کر لیتا ہوں سکیر ہو رہا ہے ایک ویریبل انٹر ہو رہا ہے ایکس اور ریٹرن ہو رہا ہے ایکس انٹو ایکس سکیر ہو میرے ہمارے ریٹرن کی سپینے غلط لکھتی ہے ٹھیک ہے اب ایک فنکشن ڈیفائن ہو گیا جس نے کیا کرنا ہے اس کو نورمل طریقے سے کول کریں گے تو ہم میں let's say کہہ دے تو print print square of 2 اس کا result 4 آجے گا lambda expression کیا ہوتا ہے میں اس کو اس طرح call کرنے کی وجہ کیا کروں گا lambda x such that اچھا basically lambda میں میں فنکشن کو call نہیں میں لیمڈا ایکسپریشن اندر فنکشن بنا رہا ہوں اچھا اس کے x کو اس کو ایک دھماں پہلے لکھ لیتے ہیں x is equal to square of 2 ٹھیک ہے یہ تو کنونشنل طریق ہے جب آپ اس کو اس کو کرنوں چینج یہ آپ کا کنونشنل طریق ہے جب آپ لیمڈا ایکسپریشن لکھیں گے تو آپ ایسے لکھیں گے لیمڈا اب x وہ یہ والے x ہے جس x کی آپ نے ویلیو کلکلیٹ کرنی ہے اور آپ آگے ایک فنکشن بنا رہے ہیں جس میں x انٹو x ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں لیمڈا ایکسپریشن کے آپ کا جو فنکشن ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہوتا ہے اس سائیڈ پہ اور اس کا جو ریزرلٹ ہے وہ اس سائیڈ پہ ڈیفائن ہو رہا ہوتا ہے اب یہ آپ کا ایک ریزرلٹ آگیا ہے جو ایک قسم کا لیمڈا فنکشن ہے اس لیمڈا فنکشن کو یوز کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم آگے ڈسکس کر لیں گے فلحال آپ کو یہاں پہ بتانا صرف فورمیٹ تھا کہ لیمڈا ایکسپریشن ہوتا گیا ہے دس از فنکشنل پارٹ آف لیمڈا جو کہ یہ چیز ہے اور دس از در کولنگ پارٹ آف لیمڈا جو کہ یہ چیز ہے ٹھیک اب اگر میں اس چیز کو یہاں سے ہٹا بھی دوں تو یہ لیمڈا فنکشن پھر کام کرے گا اس فنکشن پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھا صرف یہ بتانا مقصد ہے آپ کو اس کا اپر والے فنکشن سے کوئی تعلق نہیں تھا اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں میپ اینڈ فیلٹر پہ یہ میپ اینڈ فیلٹر امومنس استعمال ہوتا ہے لسٹ کے اوپر میں لٹس ایک سی ایک لسٹ دیفائن کر لیتا ہوں اے ایس ایکوال ٹو ورن ٹو تھری فور فائیو ٹھیک ہے اور میں لٹس سے میپ کرتا ہوں اس سیکوینس مطلب اس سیکوینس میں کہ ان سارے ویریبلز کی ٹائپ کیا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ چلا گورو طی hired جنar ٹائپ ٹو ٹائپ ٹائپ ایک ٹائپ ٹائپ ٹ Act ٹ käyt شیف نقیر چرین جائے ہوتا جا رہا ہوتا. اس کی ٹائپ چیک کر رہا ہے اس کی ٹائپ چیک کر رہا ہے اس کی ٹائپ چیک کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ابجیکت آیا ہے آپ لو ہے بچے کے لیسٹ میں ہے یا آپ کو چیز کارے لسٹ میں بنصان ہوں یہ دیکھے اس نے بتا دیا کہ اے وہ اس پر نgosل کیل محلeremos اس پر نسل پتھل ڈوسی ویلیو انٹیجر دوسری جب میں تمپس سے بکم کر دیتا JI تو یہ دیکھیں یہ پہ نسل ہاں پر تنسل کیل بیسکلی کیا ہوتا ہے وہ آپ جو اس کو لسٹ پاس کریں میں فنکشن کو وہ اس کے اوپر یہ والا فنکشن اپلائے کرتا جاتا ہے let's say اگر میں یہ نہ کرنا چاہوں میں اس کو کسی اور طرح استعمال کروں میں کہہ دوں کہ اس سارے ا کے اوپر کوئی ہمارا ہم نے کوئی فنکشن ڈیفائن کیا let's say define scare x variable آئے اور x into x ٹھیک ہے ایک اپنے فنکشن ڈیفائن کر لیا جس پہ جو بھی انپوٹ آتی ہے اس کا سکر واپس آ جاتا ہے اور اس فنکشن کو آپ نے اٹھا کے یہاں لگ دی اب کیا ہوگا اس سیکوئنس کے اندر ہر ایلیمنٹ کے اوپر یہ والا فنکشن اپلائے ہوگا with element of a as argument to the فنکشن اب اس کا ریزل دیکھیں یہ پوری لیسٹ item by item squared ہو چکی ہے 1 کا سکیر 1 2 کا سکیر 4 3 کا سکیر 9 4 کا سکیر 16 5 کا سکیر 25 تو یہ کچھ ایسے فنکشن جس میں آپ بہت بڑے بڑے جو میکنیزمز ہیں وہ جسٹ ون لائن میں اچیف کر سکتے ہیں map is one of them ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فنکشن ہم نے الگ سے ڈیفائن نہیں کرنا اب یہاں پہ یوز آتا ہے لیمڈا کا یہاں پہ یہ فنکشن ڈیفائن کر رہا تھا اب میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک ہی لائن میں یہی ریزلٹ نکالنا ہے رہا در میں اب اس کے ہر ایلیمنٹ کو سکیئر کرنے کے بجائے ٹو سے ملٹیپلائے کرنا چاہ رہا ہوں تو میں بجائے کہ یہ پورا الگ سے فنکشن ڈیفائن کروں میں اس فنکشن کی جگہ لیمڈا ایکسپریشن دے دوں گا لیمڈا ایکسپریشن فنکشن کی طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے لیمڈا ایکسپریشن کیا کرے گا کوئی بھی وریابل ایکس ہے ٹھیک ہے اس وریابل کو ملٹیپلائے کر دے ٹو سے اب کیا ہوگا ایکس باری باری اس سیکوینس اے کے اندر جو کہ 1,2,3,4,5 تھا ایک ایک کی ویلیو لے گا اور اس سب کو ٹو سے ملٹیپلائے کر کے ایک اور لسٹ بنا لے گا اور وہ لسٹ ہمارے پاس میپ میں آ جائے گی اور وہ پرنٹ ہو جائے گی اب دیکھیں یہ پوری لسٹ 1,2,3,4,5 ٹو سے ملٹیپلائے ہوگے 2,4,6,8,10 بن گئی ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ لیمڈا کا کیا فائدہ تو جو ہم نے پچھلے سیکشن میں دیکھا ہے اور ہمارا میپ فنکشن کیسے استعمال ہوتا ہے میپ کے بعد آ جائیں آپ فائنلی فیلٹر پہ فیلٹر کا بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ہم میپ استعمال کر رہے تھے فیلٹر میں فیلٹر میں اس میں تو آپ ایک ایک ایکسپریشن دے رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے فیلٹر میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کنڈیشن دیتے ہیں اور وہ کنڈیشن جہاں جہاں سیٹسفائی ہو رہی ہوتی ہے وہ والی ویلیس پھرنٹ ہو جاتے ہیں بسکلی آپ اس لسٹ کے اوپر فیلٹر لگا آ رہے ہوتے ہیں ہم ایک نئی لسٹ دفائن کرتے ہیں نمبرز رینج کر لیتے ہیں لسٹ زیرو سے ٹین تک میں نمبرز ڈیفائن کرنا چاہا رہا ہوں اس کو میں نے بی لسٹ کا نام دے دیا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری صحیح لسٹ ہے یہ جو میں چاہا رہا ہوں صحیح آگے زیرو سے ٹین تک ہمارے پاس نمبرز ہے اب میں آگے کیا کرنا چاہا رہا ہوں میں چاہا رہا ہوں کہ میں ایک ایسا فیلٹر لگا ہوں میں ایک نئی لسٹ لوں سی جس میں میں اس لسٹ کے اندر کے سارے ایون نمبرز جویں سٹور کرتا جاؤں ٹھیک ہے میں کیا کروں گا میرے پاس بی لسٹ ہے ٹھیک ہے فیلٹر کی نوٹیشن یہ ہوتی ہے فیلٹر آپ لگاتے ہیں فنکشن سواری کنڈیشن کنڈیشن جو فیلٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ لیمڈا فنکشن کے ساتھ ہی چلتا ہے آپ لیمڈا کے اندر کنڈیشن لگاتے ہیں اچھا اور آپ کا جو لسٹ ہے وہ یہ ہے اور اگین کیونکہ کہ میں سی جو ہے لسٹ کی فارم میں چاہا رہا ہوں اس کو میں آگے ماب کر دوں گا سی اس اکول ٹو لسٹ سی یا پھر لسٹ ڈیرک جہاں پہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں اثر ویس فیلٹر آپجیکٹ آ جائے گا آپ کو وہ وزیبل نہیں ہوگا کہ اس آپجیکٹ کے اندر لسٹ کی فارم میں کیا چل رہا ہے کنڈیشن ہم نے کیا لگانی ہے اگین لیمڈا فنکشن ڈیفائن کرنا ہے لیمڈا فر ایچ ایلیمنٹ ایکس ان سیکنس بی جو کہ بی یہ سیکنس ہے ہمارا فر ایچ ایلیمنٹ چیک کرے ایف ایلیمنٹ ایز یہ جو ہم نے ریمینڈر والا کیا تھا کہ ایسے دیوائید ہوتا ہے پرسنٹیج آپ کو یاد ہوگی سب سے پہلے پڑھا تھا وہ برابر ہو جائے زیرو کے سوری زیرو 2 سے ڈیوائید ہوتا ہے زیرو ہونے کے برابر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایون نمبر ہے کوئی بھی نمبر جب آپ 2 سے ڈیوائید کریں اور ریمینڈر زیرو رہ جائے تو that's an even number یہ even number کی ڈیفنیشن ہے ٹھیک ہے اگر اب ہم سی کو پرنٹ کریں تو کیا ہوگا اس لسٹ کے سارے even numbers ہمارے پاس آگئے ہیں کنڈیشن میں چینج بھی کر سکتا ہوں دوبارہ لگا لیتا ہے یہ فیلٹر میں کہہ دے تو فر ایچ ویلیو آف ایکس چیک کرے کہ وہ ایکس کی ویلیو greater than 5 ہے تو کیا ہوگا کہ 0 سے 5 تک ساری ویلیو ہٹ جائیں گی greater than 5 6 سے 10 تک ہے تو ہمارے پاس جو ہے لسٹ 6 سے 10 تک آ جائے گی ٹھیک ہے فیلٹر کیا کرتا ہے کسی بھی لسٹ میں وہ والے سارے numbers جو اس condition کو سیٹسفائے کر رہے ہوں اس کو ڈال دیتا ہے تو فیلٹر اور map آپ کے ڈیٹا سائنس میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں ان فنکشنز کو تو فیلال یاد رکھیں یہ ہماری اپلیکیشن ڈیویلپنٹ ہے می بھی تنی نیوز ناو لیکن فور بیسک پائیثن کمانڈ اٹھ اس ایمپورٹن تو نو میپ فیلٹر اور یہ بہت کم ٹوٹوریلز اس کا ٹھیک صحیح نظر نظر ہیگا فائنلی ہم اپنے آخری موڈیول کی طرف چلتے ہیں that is is methods what is methods 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 some built in python for example my name is awes now some big letters some small letters now one method is lower what was in function you call it and give arguments and that argument returns and store it in other variables methods 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 variables s is a string class when that class method is called lower basically a string method we will do in Python object-oriented programming we will reach this advantage is that many variables but it will modify lower is one of the methods which will convert all the letters in lower case this m capital here lower a capital here lower is if we do s dot upper so these will be in the upper case if I just print s print this original s print okay if we want that your existing s update then s is equal to s dot lower and the result is saved in the same variable and now when you do call whatever you have applied it so that you remember what we talked about s is like s sorry s here original sorry original this original this okay now I want s is equal to s dot s print s value here last function is applied because we have stored s value now this is one of the methods this is a core method it is also a string different methods we will discuss in the group a cheat sheet shared the list related method now let's see general which is more used that is lower and natural language processing and process s dot split okay split what will do what will do what will separate words they will convert in a list and store my name is my name is my name my name my name is my name is my name is that it is by default arguments where space is split let's 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 this again here I here and I split it and and I split here because space split but if I define what character I split here I put a element and after the element itself didn't here and space because space doesn't separator now you separate separate after space then you will will become string okay our lower upper split after list if you have spaces or this so sorry sorry don't fail it then s.strip then you end spaces end they they now we will read very detailed but I will tell you what is because these are the most important commands which are used in stacks you have a list a b c okay okay if a.pop i will do a.pop so what will do a from a from a from from a from a and that will end end that will and see a value c will leave c and if you push a b push now you always tell what push if you push then j push a b list object attribute push i think i push i push 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 you define push we separately define it now define so what is define push have a string here sorry element one list and one element is okay that element return on that list append x so this is your push function now you do a is equal to push push x actually push append directly use so a dot append then push a here x define a here we define a value j here we have shown j and push it now print none type object has no attribute append a is not none type type something wrong we define and see a now it's right that a will lose some values in the middle a a value what is a a is a none why a a page push then return a dot append a a a a a print a little a debugging it a a a a a چل رہا ہے یہ فنکشن نہیں کال ہو رہا ہے پش ویریبل کچھ اور کر لیتا اے اس کے پاس لسٹ آ رہی ہے اے ڈوٹ اپنٹ سلنا چاہیے آ گیا ٹھیک ہے اب ایکی ویلیو اس نے وہ پرنٹ کیا جو یہاں پہ جاتے وقت ایکی ویلیو تھی اپنڈ ہونے کے بعد کیا ہے وہ ہم یہاں پرنٹ کر کے دیکھ لیں اپنڈ فنکشن کو کیوں فیل کر رہا ہے ہم یہاں سے لٹس اگر ہم جے بھیج دیں ڈائریکٹ اینیویس اس کو اس کے پی کرتے ہیں کیونکہ یہ کام ڈائریکٹ اپنڈ سے ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس لسٹ ہے اور اے ڈوٹ اپنڈ جے یہ دیکھیں چاہیے یہ اتنی دفعہ ہمارے پاس اپنڈ ہو چکا ہے میں بھی یہ جو پیٹر نوٹ بک کا کوئی شو ہو رہا ہے پہلے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا تو اب ہمیں ایک ہی دفعہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہی ہو چاہیے گا ٹھیک ہے ابھی وہ ہمارے جو پچھلے والے فنکشن تھا وہ بھی چل جانا چاہیے اس کو اگر ہم let's say فنکشن کے اندر ڈال دیں تو یہ چلنا چاہیے ہم پوش کے نام سے فنکشن بنا لیتے ہیں دوبارہ سے define push a x return a.append اوکی a. یہ غلطی ہو رہی تھی append x and return a basically یہ append کا فنکشن جو ہے وہ a میں چینجز لا رہا ہوتا ہے وہ کچھ رٹن نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ رٹن میں جائے اب یہاں پہ a میں چینج آئے گا اور a رٹن ہو جائے گا this was a mistake we were making previously اب ہمارا پوش کا فنکشن بھی کام کرنا چاہیے ہم پھر سے a define کرتے ہیں اور ہم اس کے بعد push function کو call کریں گے push a j اور اب ہمارے پاس return value a آئے گی اس کو ہم سٹور کر لگتے ہیں نیو لیسٹ میں بلکہ ضرورت نہیں ہے now this is working ٹھیک ہے جو پروبلم آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ ڈیریکٹلی a.append x نہیں رٹن کر سکتے کیونکہ یہ جو append ہے یہ method ہے یہ کچھن نیو کچھ رٹن نہیں کر رہا ہوتا ہے چیزیں ہاری سپیشلی فورلوپ سمجھیں پایتھن کی بیسکس ہے یہ فورلوپس اور افل سٹیٹمنٹ کو آپ نے اچھا کمبائن کرنا سیکھ لیا وائل پھر بہت زیادہ یوز نہیں ہوتی باقی چیزیں فنکشن تو بلڈنگ بلوکس ہیں فنکشنز کئی پہ یوز ہوتے ہیں کئی پہ نہیں بھی ہوتے آپ پورے پورے کوڈ بغیر فنکشن کے بھی کر سکتے ہیں بڈ فور اور افل سٹیٹمنٹ کے بغیر آپ کا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا اس لئے میں نے کہا تھا اس کو آپ بہت غور سے اس پوری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں اب آپ کا پائتھن کا کریش کورس کمپلیٹ ہے آپ نے ایک ایک چیز پائتھن کی کمانڈ سے ریلیٹیڈ سیکھ لی ہیں اب آپ کا کام ہے کہ بیسک بیسک لوجک بلڈ کرنے کی تیاری کریں اس کے بعد آپ کو ایک میں ایک سائز نوٹ بک کا سائن کروں گا جو کہ آلیڈی گروپ پہ شیئرڈ ہے اب you should be able کہ آپ اس پوری نوٹ بک کو solve کر سکیں end to end even کہ اس کا جو سوپر کوڈنگ چیلنج ہے وہ بھی کچھ کوشش کے بعد کچھ برینسٹارمیں کے بعد ہو جانا چاہیے آپ سے امید ہے اس پائتھن کریش کورس کے ساتھ آج کے ٹوٹوریل میں ہم نے جسٹس کی ہے اور آپ کے جو بھی کنفیوجنز تھی وہ کلیر ہوئے ہیں پلس آپ نے ایک میرا تھوڈ پروسیس ریڈ کیا ہے کہ جب میں کسی پرابلم میں پھنستا ہوں اس کو کیسے ڈیبگ کرتا ہوں اس پرابلم کو کیسے سوڈ ڈ اوٹ کرتا ہوں اور کیا کے چیزیں پرابلم کرتی ہیں تو اس تھوڈ پروسیس کو ایک انسٹرکٹر لیڈ ٹریننگ میں آپ کو فالو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی اس تھوڈ پروسیس کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں گے کہ پرابلم آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے اور کس طرح نکلتا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا تینک یو اب آپ سے میں اگلی ویڈیو میں اس کی ایکسائز شیئر کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ